دماغ کے لئے واجب ہوتا ہے بول کا مخرج جو ہے وہ صرف پانی سے ہی پاک ہوگا اور تیشو وغیرہ کے ساتھ صاف کر بھی دیا جائے تو وہ نجاست آگے پھیلنے سے رک جائے گی لیکن خود پاک نہیں ہوگا اور پاکانے کا مقام جو ہے وہ پانی کے علاوہ سے بھی پاک ہو سکتا ہے بشارتے کہ پاکانہ اپنی آدھی مقامات تک ہوگا ادھر ادھر پھیلا ہوگا تو پھر پانی سے ہی پاک کیا جائے گا کتنی دفعہ دھویں مخرج بول کو مخرج بول ایک دفعہ اگر کلیل پانی جو میں دھو لیا جائے تو بھی پاک ہوگا مخرج بول وہ اور بات تھی کہ بول ادھر ادھر لگ گیا ہے ہاتھ پہ لگ گیا ہے بدن پہ لگ گیا ہے تو دو دفعہ دون آئے وہ سارے بدن کی بات تھی مخرج بول جو سراخ ہے بول کا اس کو پانی کلیل کے ساتھ ایک دفعہ دھو دیا جائے تو بھی کھا کیا ہاں ہم ادھر ادھر پھیلا بیٹھے ہیں پھر جو ہے وہ دو دفعہ ہی دھویا جائے گا استبراء کیا ہے تو یقینا پھیلا ہوگا اور پاخانے کے مقام کو پاخانہ پھیلا ہوا نہیں ہے تو پانی کے علاوہ سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے ایسی چیز استعمال کریں جو نجاست کو اکھیڑ دے جیسے ٹیشو آج کل ہوتے ہیں یا بھیلے ہیں یا کاغذ ہیں جو بھی چیز ہے ہٹی اور بھوبر کے بارے میں جو روایات آئی ہیں کہ ان سے نہ کرو تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے مقام پاخانہ پاک نہیں ہوگا ان کو بعض علمان مقروحوں میں داخل کہا ہے کہ ان سے نہ کیا جائے نہ کہ ان سے پاخانے کا مقام پاک نہیں ہوگا ان سے بھی پاک نہیں ہوگا تو ہر وہ جسم جو نجاست اکھیڑ لے وہ پاک کا چاہے وہ بٹی ہو ڈھیلا ہو یا کپڑا ہو ٹیشو ہو وغیرہ نجاست اکھیڑے تو جگہ پاک ہو جائے گی اور پانی سے دونا واجب نہیں ہے بشرتے کہ پاخانے ارد گئے تو پھیلا ہوا نہ ہوگا اور کوئی اور نجاست بھی ساتھ لگی ہوئی نہ ہو وہ بھی پاخانہ اگر اور نجاست بھی خون ساتھ آیا ہے کسی کو بہت سیر ہے تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا پانی کے علاوہ سے یا بہر سے کوئی نجاست لگ گئے کسی اور کا پاخانہ پڑا تھا اور وہ لگ گیا ہے اور لگا بھی مخرج پر ہے ادھر ادھر دیم تب بھی پانی سے ہی پاک کیا ہے اپنے پاخانہ اور وہ بھی آدھی مقامات تک تو وہ پانی کے علاوہ سے پاک ہوئی لا یاجب الاستنجا استنجا واجب نہیں ہے اے تطہیر مخرج البول والغایات یہ واجب نہیں ہے فی نفس ہے اس کا وجود ذاتی نہیں ہے لیکن وہ یاجب لما یعتبر فی تحارت البدن جہاں جہاں تحارت البدن شارت ہے وہاں یہ واجب ہوگا نماز ویعتبر فیل استنجا غسلو مخرج البول بالما مخرج البول کو پانی سے ہی دھویا جائے گا ولا یجبی غیر اور پانی کے علاوہ کوئی اور کافی نہیں ہوگا وَتَكْفِيَ الْمَرَّ الْوَاحِدَةَ مرہ واحدہ کافی ہے علیکم فلام مخرج کے پاک کرنے میں مطلقاً جو بھی پانی ہو چاہے کلیل پانی ہو پور ہو جاری ہو ایک دوہ کافی ہے وَإِنْكَانَ علاوہ مخرج کی بات ہو رہی ہے ادھر ادھر نہ ہم وہ کرنا وَإِنْكَانَ علاوہ تِسْتَحْبَابًا فِي الْمَائِ الْقَلِيلَ اَنْجُغْسَلْ بِهِ مَرْتَيْن وَالسَّلَا سَفْزَلَ اگرچہ احتیاط مصاب یہ ہے کہ مخرج البول کو کلیل پانی سے دو دفعہ دھویا جائے بلکہ تین دفعہ دھونا افضل ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فتوہ ہمارا جی ہے کہ مخرج البول اگر ایک دفعہ بھی دھو لیا جائے جس پانی سے وہ پاک ہوگی مخرج کا اور حکم ہے اور مخرج کے علاوہ اگر بول اللہ کیا ہے تو اس کو دو دفعہ دھوئے اما موضع الغائد پاکھانے کا مقام مخرج جو ہے فَإِنْتَادَ الْمَخرَاج تَعِيَنْ اَغَسْلُ بِالْمَا اگر غائد جو ہے وہ تجاوک کر جائے مخرج سے ارگر پھیل گئی ہے تو وہاں بھی پانی سے دھویا جائے گا کہ غیر ہی من المتنجسات جس طرح دوسری متنجس چیزیں پانی سے دھوئی جاتی ہیں یہ بھی پھر پانی سے دھویا جائے گا جب ادھر ادھر پرطانہ تجاوز کر جائے گا اگر تجاوز نہیں ہوئی آدھی مقامات تک ہے تو تخیرہ بین غسلِ بِالْمَا حتی انکا پانی سے دھویا جائے گا کہ ساپ ہو جائے جیسے دھویا جاتا ہے اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ مس اے ہی مس کر لیں بلاہ جار پتھر ہیں نجاست کو اکھیڑ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ نجاست اکھیڑ نہیں پاکانہ اکھیڑ چاہیے جتنے پتھر دس پتھر لگ جم ہم نے وہ غرض ہماری ہے پاکانہ اکھیڑ حوی الخیرہ یا کپڑے کے ٹکڑے ہیں حوی القرطاف کاغذ ہے جو نجاست کو اکھیڑ پانی پھر بھی استعمال کرنا افضل ہے جام ہو اگر کوئی دونوں کام کرتا ہے کہ پاکانہ کے مقام میں بول کے مقام کی بات نہیں ہے سنیئے بول کے مقام میں یہ کام ہے پاکانہ کے مقام میں اگر ہم دونوں کام کر لیں وہ ڈھیلے وغیرہ کے ساتھ بھی صاف کر لیں اور اس کے بعد پانی سے بھی دھولیں تو یہ جام کرنا حق مالے کیا بعض روایات میں جو آیا ہے کہ تین ڈھیلے تین تین کا ذکر آیا ہے تو تین ہی استعمال کرنے ہیں یا اگر ایک سے ہی مقام صاف ہو جائے تو پھر دوسرا تیسرا استعمال کرنا کو واجب ہے تو شاید بعض علماء نے فتحہ دیا تھا کہ جی عدد پورا کرنا ہوگا پہلے سے صاف ہو گیا تو دوسرا اور تیسرا ایسے ہی مارو جیسے وہ باؤل ہاتھ پہ لگ جائے تو پہلا ایسے دھونا آئے کہ سارا اتار جائے اس کے بعد دوسری دفعہ دھونا ایسے ہی ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی پاکھانے کے مقام پہ پہلے سے اتار گیا آئے تو پھر بھی دوسرا تیسرا ڈھیلہ استعمال کرنا لیکن صحیحات فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اصل غرض ہے پاکھانہ اتار نکاح المحل محل کا نکاح حاصل ہو گیا ہے پہلے ڈھیلے تھے تو دوسرا تیسرا ڈھیلہ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے ہاں ان علماء کو راضی کرنا چاہتے ہو تو بہتر یہ ہے احتیاط مستعب لگا دیتے ہیں کبھی مخالفین کو راضی کرنے کی وہ جو تھے وہ بھی شیعہ علماء ہیں ایسے انہوں نے فتوہ نہیں دیا اپنے مرضی کے مطابق عدلہ کے ساتھ تو کام دلیلیں یہاں پہنچا رہی ہیں کہ ایک دفعہ بھی کافی ہو جائے گا اگر نجاسہ تکھڑ گئی ہے اور دوسرا تیسرا ضروری نہیں ہے اور اگر نہیں اکھڑی تو دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچمیں دفعہ چلو بھئی اصل مقصود نکاح المہار والا آوات الاولہ احتیاط مستعب جی ہے وہ ان کو راضی کرنا ہے مصحول مقراج بے کہتا ہے سلاس تین ٹکڑے ہوں کپڑے کے یا کاغذ کے یا ڈھیلے اگرچہ نکاح تین سے کم سے بھی حاصل ہو جائے تب بھی احتیاط مستعب جی ہے تین یہ ان روایات جس میں تین آیا ہے ان کو احتیاط مستعب پہ حامل کر رہے ہیں وہ عادتاً اس زمانے میں تین سے ہی ہوتا ہوگا شہد اس وجہ سے روایات تین کو دکھتا رہے ہیں ساری عدیلہ کو دے کر نکاح ہوئے ہیں تین ڈھیلے یہ دو باتیں مطور ہیں جس ڈھیلے کے ساتھ جس جسم کے ساتھ پاکھانے کے مقام کو سافت کر رہا ہے اس میں یہ دو باتیں ایک تو یہ کہ وہ خود پاک اگر وہ خود نجس ہے تو آگے پاکھانے کے مقام کو پاک نہیں کرے گا اور دوسری یہ ہے کہ اس پر رتوبہ مصریہ بھی نہ کپڑا ہے اور گیلہ ایسے کہ اس پر رتوبہ ایسی ہے جو دوسری چیز کی طرف سرایت کر جاتی اتنی رتوبت ہے تو پھر رتوبہ مصریہ کے ہوتے ہوئے بھی پاک ہیں تو یہ دو شرطیں ہیں کہ وہ جو کپڑا ہے جو آپ یا ڈھیلا ہے پاک ہو اور اس پر رتوبہ جو مصریہ بھی نہ ہو مصریہ یعنی سرایت کر جس جسم سے مسک کر رہے ہیں مسک کر رہے ہیں اور اتار لیں تو وہ خود طاہران پاک ہیں بلا یجزی المعصر بلا عسام المتنجسہ متنجس جس ہمیں اس سے صاف بھی کر لیا اگر آپ نے تب بھی یہ مقام پاک شمار نہیں ہوگا اب آپ کو دھونا پڑ جائے گا کما یعتبر اللہ یکنہ فی رتوبہ مصریہ اور اس جسم میں رتوبہ مصریہ بھی نہ ہو اگر ہوئی تو پھر آپ کو دھونا پڑ جائے بلا یجزی مثل الخارقہ المبلالہ وہ پٹی جو کپڑے کا ٹکڑا جو مبلالہ یعنی اس میں رتوبہ تھا ہے بلا لائے تو وہ کافی نہیں ہو جیسے وہ ٹیشو ملتے ہیں آج کال جو تار ہوتے ہیں میں نے تو ان کو نہیں دیکھا اتنے تار ہوتے ہیں کہ آگے والے چیز کو تار کر دیں کسی نہیں ہاں اتنے نہیں ہوتے بہرحال مصریہ آگا رتوبہ ہوتا وہ کافی نہیں ہو ہم ان کو کھول کے دیکھ لیجئے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں یہ استعمال کرتے ہیں بچوں کے لیے یہ والے ٹیشو اور ان کو یہ اصاف کرنے کی تو اگر ان میں رتوبہ مصریہ آئے تو بچے کا پاکھانے کا مقام صاف نہیں ہو پاک نہیں ہو اگر رتوبہ مصریہ نہیں ہے تو کھول پاک مصریہ ایک سے دوسری طرف سرائلتا ہے جیسے ابھی ہم ہاتھ دوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ اوپے اتنی ہوتی ہے کہ کپڑے کو لگاتے ہیں تو وہ ادھر آجاتے ہیں تولیہ سے صاف کر دینا تولیہ کیلہ اوراک ایسے ہیں جن پر مقدس نام لکھے ہوئے ہیں یا آیات لکھی ہوئی ہیں اس ورکے کو کسی نے پاکھانے نعوذ باللہ پاکھانے کی پاکھانے پر مار دیا اور صاف کرنا تو یہ اگر تھی فیل حرام ہے نجاہد ہے یہ کام کرنا دران کا بارکہ مسئلہ لیکن نجاست تو کھڑ گئی ہے پاک بھی تھا ورکہ اور رتوبہ مصریہ بھی اس پر نہیں تھی اور نجاست کو اکھیڑ لیا اور نجاست اردگرد بھی پھیلی ہوئی نہیں تھی عادی مقامات تک یہ ساری شرائط موجود ہیں تو مقام پاک ہو جائے گا اگرچہ یہ فیل حرام کیا گیا اس سے اگر صاف کیا بھی ہے مقام تو گناہگار ہے لیکن جتور المحال محال پاک ہو جائے گا کیونکہ آپ کی شرائط ساری موجود ہیں اچھو جب پانی سے دو رہے ہوتے ہیں تو این اور اس کا جو اثر ہے یہ دونوں زہل کرنے پڑتے ہیں بلکل صاف کرنا پڑتا ہے مقام این نجاست اور اس کا جو اثر ہے وہ دونوں ہی اثر رانگ اور دو یہ اثر نہیں ہے ایک چکنا ہٹسی ہے پاکھانا اتر گیا لیکن وہ جیسے کپڑے کے ساتھ اتار بھی لیں تاب بھی اس کا ایک اثر واقعی ہوتا ہے جو کپڑے سے نہیں اترتا تو کہا کہ جب پانی سے دھو رہے ہیں تو وہ این بھی دھونی ہے اور اثر بھی اتار گیا اور اگر کپڑا مار رہے ہیں یا ڈیلا مار رہے ہیں این اتر جائے اور اثر اگر واقعی بھی رہے جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پاک ہو جائے گا اور یاد رہے یہ بو اور رنگ یہ اثر نہیں ہے اگر یہ پانی سے دھولی آئے فرض کو بو باقی ہے پھر بھی جگہ پاک ہے کیونکہ این اور اثر اتار گیا این اور اثر واضح یاجب فی الغسل بلما اضالت العین والأثر این اور اثر جو اس کا یہ دونوں ظاہر ہوئے ہیں کف یہ واجب ہے ولا تاجب اضالت اللون اور راہیہ لون اور راہیہ جو ہے اس کا اضالت واجب نہیں ہے ویجز فی الماس اضالت العین ولا تاجب اضالت اثر اللہ لا یدل عادت الا بالماء اثر جو ہے وہ ظاہلی صرف پانی کے ساتھ ہوتا ہے عادت ایسے اچھا اب وہ آخری بات کے ساتھ اور نجاست بنا لگی ہوئی ہو خود اندر سے نکلیا جیسے خون یا بہر سے کوئی نجاست پخانے کے مقام پلا گئی ہے تو پھر پانی سے ہی دھویا جائے اور نجاست نہ ہو تو پھر یہ بھیلے وغیرہ کام جائے اذا خراج مال غائد او قبل او باد غائد کے ساتھ غائد سے پہلے یا غائد کے بعد اپنے اس کے اندر سے ہی پانے کے محل پر لگی ہوئی بھی ہے اور اس صورت میں صرف پانی استعمال کر خواتین جب پخانہ خاتون نے کیا ہے اور اس کا اپنا بول مقام پخانہ تک چلا گیا ہے تو اس صورت میں اب اس نے صرف پانی سے دھونا ہوگا یا پخانے کا مال دھیلے سے بھی ہو سکتا ہے خواتین میں بال جب گیا ہے اور کوئی چیز نہیں بال گیا ہے اس جگہ پلا گیا ہے تب بھی مقام بال کو پانی سے دھولے اور مقام پخانہ دھیلے کپڑے وغیرہ سے صاف کر لے تو پاک مثلا پانی اتنا تھوڑا آئے نا کہ ایک جگہ کا ہوتا دور وہ پخانے کے مقام کو کپڑے سے پاک کر لے جی اس پر تو بال لگا ہوا ہے تو خاتون کا لگا ہوا ہے اپنا بال تو کوئی حال مستعبات التخلی یہ پڑھ لے اور آگے آج استبراء وغیرہ پڑھتے ہیں الفاظ مثال مستعب یہ پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہم مستعبات لکھیں گے اکثر کی روایات موتبر نہیں ہیں تو آپ ان کو انجام دینا تو رجائے مطلوبیت کی ریا سے اور خصوصا وہ موارد جہاں پر خود مستعب نہیں کہہ رہے تو پکی بات ہے کہ یہ رجائے مطلوبیت والے ان کے ہاں صاحب نہیں اس کے علاوہ بھی جو مستعب مقروحہ ذکر کیے گئے بس آپ صاحب کو رجائے مطلوبیت کی رجائے مطلوبیت واضح ہے نا پچھلے درسوں میں واضح کیا تھا یعنی استعباب کا اعتقاد نہ رکھتے ہوئے صواب کی امید سے اگر اعتقاد رکھا تو دلیل چاہیے اعتقاد اور دلیل ہمارے پاس ضعیف ہے پکی روایت نہیں علمان مستعب لکھ اتنا دور جائے کہ اس کے وجود کو کوئی دیکھ شرمگا تو چھپانا واجب ہے پورا جسم پھر بھی اتنا دور جائے کہ لوگوں کو نظر نہ آئے بلاؤ بل ابتعاد ان سے دور ہو جائے یا لائی ڈرین میں داخل ہو جائے دروازہ بند کر لوگوں کو نظر نہیں سار کا چھپانا یہ مستعب اٹوپی کر لے تو بھی سار چھپ جاتا ہے وط تکن اس کے لئے نا کو یہ بھی مستعب یہ اگر کام کر لیا اور سار نہیں چھپایا ہے تاب بھی یہ کافی ہو جاتا ہے اگر کوئی سار نہیں چھپا رہا اور تکن کر لیا ہے تو یہ کافی وط تسمیہ اندل کش جب کش پہ عورت کا راہ شلوار اطار تو اس وقت تسمیہ بسم اللہ پڑھ دعا بالمعصور اور جو منقول دعائیں ہیں مل جائیں گی عمال کی کتابوں میں وہ خصوصاً اس میں ملیں گی وہ ہماری تذیب الاسلام کتاب جو تھی اردو میں علامہ مجلس فاتح کے آخر تو مل جاتی ہیں یہ دعائیں یاد کر لے اور پڑھ لے یا لیٹرین میں لگا لے یہاں پر وہ ملتے ہیں لیٹرین میں لگانے کے وہ سلخانے میں لگانے کے بنے بنائے وہ کاغذ ملتا ہے دکان سے اوپر پلاسٹک چڑی ہوئے تھی وہ داخل ہوتے وقت دعائیں شروع کرتے اچھا وقت تقدیم رجل یسرہ اندر دخوت دائیں پاؤں جو ہے وہ بائیں پاؤں مقدم کرے جب داخل والیمنا اندر خروج نکل دے وقت دائیں والا استبراء مصطاب ہے یہ تک حال جلوس على رجل یسرہ جب بیٹھا ہے تو یاد بوج بائیں پاؤں پر دیں ویفرج یمنا اور دائیں پاؤں کو مشکعت میں نہ ڈالے دائیں پاؤں پر زیادہ دور نہ دے اس کو سہولت اور آسان دے زیادہ دور بائیں پاؤں یکر جلوس لیت تخلی تخلی کے لیے بیٹھنا پھر شوارے شوارے پر اشارے سڑکیں اشارے رسول اشارے دین آئے والمشار مشرع جو ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے دریاؤں پر جہاں پر کشتی آکر رکھتی ہے مسافر چڑھتے آئے لنگا وہاں پر پشاپ پاکھانا کے لیے بیٹھنا تو گنکو آدمیات ہوں جہاں مکرو ہے مساکت سمار درخت کا پھل جس جس جگہ تک گر کے جاتا ہے وہ مساکت سمار درخت جب بیٹھا فلدار درخت سے تھوڑا ادھر بیٹھے تب بھی وہاں تک بھی سمرا گرتا ہے تو وہاں تک بھی نہ بیٹھے مواز اللہ ایسی جگہ جہاں لوگ لانت کرتے ہیں وہاں بھی نہ بیٹھے کابوا بھی دور گھروں کے دروازوں کے آگے اسی طرح کے اور مقامات یہ گھروں کے گلی ہے عموم سرکاری گلی ہے اس طرح کے مواز اللہ تیجہ کون المتخلی فیا اردتا لان ناس ایسے مواز جہاں پر متخلی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوگا لوگوں کی لانت ملامت کے لئے تو ادھر بیٹھ نا موقع سرائیں جو ہتی ہیں جہاں پر کافل نازل ہوتے ہیں پہلے میدان شہد ہوتے ہوں کافل ان کے لئے ان مقامات پر جا کر پخانہ پشا یہ مقروم ہو جائے بلکہ عنوان سانوی کے طور پر ان موازے میں کبھی بیٹھنا حرام بھی ہو جائے گا تروع عنوان محرم عنوان کوئی محرم آجائے سانوی عنوان مسلمان اس جگہ پہ آگے بیٹھ جاتے یہ کیسا دین ہے اس سورج میں پھر حرام بھی ہو یا بیماری کا سبب بار رہے لوگ اس سورج میں پھر حرام بھی ہو شرم گاہ سورج کی طرف ہے یا شرم گاہ جو ہے وہ چاند کی طرف ہے یہ بھی مقروح استقبال بول 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 کا رائے اس طرف جس سے آ رہی ہے ہوا آ رہی ہے اور اس کا بول اس طرف جار تو سی دی مو پہ خصوصاً اور را کے پانی میں پشاب کرنا خاص طور پر پھیرا ہوا پانی جو ہے یہ مقروع ہے وہاں بھی مخلوق خدا کی رہتی ہے والاقل و شورب حال الجلوس اب جدید علوم آ کر یہ چیزیں واضح کریں گے کہ پانی جو ہم تو اُو زمانے کے لوگ تو مچھلیوں کا مخلوق سمجھتے تھے اور کچھوے اور یہ چیزیں اور ان کو یقین ہے کہ اس پانی میں کچھ بھی نہیں لیکن آج آ کر علم نے بتایا کہ جو نظر نہیں آنے والے چیزیں بہت سی بکٹیریاں وغیرہ مخلوق خدایز میں بھی رہتی ہے اور وہ بھی ہمارے فائدے والے ہیں ان کو جو ہے ختم کرنا کتنا ہے بکٹیریاں جو بہت ہمارے فائدہ میں ہیں اگر نہ ہوتا تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے خصوصاً حاضمے کے لئے جو ہے نا مسائل بنتے ہیں روٹی اضام نہ ہوتی ہمارے یا کچھ بکٹیریاں ایسا ہے جو چیزوں کو تلف کرنے میں مدد دے اگر وہ نہ ہوتا تو چیزیں تلف نہ ہوتے اور سارا گاندھ وغیرہ جمع ہو جائے یہ بہت چیزیں یہ بہت بڑا اعزاد ہے کہ ایک ذات بے شمار افعال انجام دے اور کسی فعل میں بھی ظلم نہ ہو اللہ کی ذات بے شمار افعال انجام اور کسی فعل میں بھی ظلم نہیں ہے یہی معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کی نے کہا کہ بھئی تو کام بھی بے شمار کر رہا ہے اور کبھی بھی ظلم نہیں اور ہمیشہ سے ایسے آ رہا ہے یہ نہیں کہ تو نے یہ عدل والی صفت بعد میں کسب کی یہ تو پھر سبحان اللہ پھر نہ کر چونکہ یہ ہمیشہ سے آئے اور ہمیشہ رہے گئی اور ہمیشہ سے تیرے افعال چل رہے ہیں اور ہمیشہ تک چلتے رہیں یہ ایک عمال ہے جو انسان کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا ہے بشرت کے انسان تھوڑا سوچے یہ بہت بڑا ہے اور کوئی پڑھنے لگ جائے گا ہم ظلم کرتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں یہی ظلم ہے نا ہم یہ کام کرنے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں سیدھے راستے سے لیکن تیرا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو عادل اور انصاف کے تقاؤں پر پورا نہ ہوتا ہے بلکہ عادل کے ہوتے ہوتے تو رحمت بھی اپنی نازل کر دیتا ہے یہ بھی کمار تو رحمت ہم پہ جو آ رہی ہے دوسرے پہ ظلم بھی نہ ہو جائے اس نے سب کو رزق بھی دینا ہے کبھی بارش روک لے گا پھر بھی رزق دے سکتا ہے اور کبھی دے کر ہمیں تو لگ رہا ہے جی بارش دیا تو ان کا نقصان ہو گیا ہے نہیں دی تو ہمارا اور یہ تضاہم بان جاتا ہے ہماری نگاہ میں لیکن اس کو پتا ہے کہ میں نے ان کو کس طرح رزق دینا ہے ان کو کس طرح دینا ہے یہ جو سمجھو ہے نا راستہ جس سے اپنا رزق آئے گا ہم تو یہ سمجھو اس طرف سے آنا ہی نہیں ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے رزق دے گا تو اس کے کاموں میں سوچنا چاہیے غفلت والے دن کی ناکام دین کی ہے ناکام دین کیا سوچنا سارا دن اگر سوچتے گزر افضل عبادات یہی ہے کہ انسان فکر کرے ہمارے آئمہ معصومین جب بیٹھ جاتے تھے سوچتے سوچتے امام زین اللہ عبدین عبادت کے لیے جو وہ وضو کرنے کے لیے جو بیٹھے تو سامنے ایک ستارہ جو ہے نا وہ ٹیمٹے مارا تو بس اس کی طرف دیکھتے رہے اور سوچتے رہے اور شاید رات ہی ختم ہوئے یہ یہ چیز ہے انسان اس لیے خلق ہوئے کہ وہ یہی سوچے اور یہ عبادات جو ہیں یہ بھی انسان کو جو اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ عبادت اندر رہ سے خو جائے نا تو وہ ایک نفس کی کیفیتی تبدیل کرتے ایک ہے جو ہم تنگ ہو کر پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے نفس کی کیفیت تبدیل نہیں کرتے ایک ہے جو بہجت اور نشاط کے ساتھ ہوگی اور سب کچھ سمجھ کے ہم کر رہے ہوں گے یہ ہمارے اثر کرے گی جب اثر کرے گی یہ ہمارے اندر کی کیفیت تبدیل کرے گی نفس کو قوت ملے گی ملے گی ملے گی ملے گی اتنا قوی ہوگا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں خلق کیا ہے تاکہ تمہیں اپنے جیسا کریں اب جب تم جنت میں آگیا تو میرے جیسے ہو کہ جب میں کہتا ہوں کون فا یکون تو تم بھی کون کہو گے تو آگے یکون ہو جائے گی اور مومن کا ارادہ جنت میں بڑی اس میں طاقت ہوگی ادھر ارادہ گیا اور سارے کام آگے ہونے لگ گئے ابھی ہمارا ارادہ اتنا آیا ہم ارادہ کرتے ہیں ہاتھ حرکت کرتے ہیں زبان حرکت کرے ہیں ہمارے ارادے سے چانگیں حرکت کریں ہمیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں یہ ارادے کو اتنی پاور دے دیا ہے رب العالمینہ جب ہمیں پیدا کرتے ہیں اور آگے اور پاور دے بجھرتے کہ وہ سنبھالنے کی طاقت ہوگی جب کوئی سنبھال ہی نہ سکے تو اس کو یہ امانتیں نہیں دی جاتی امین نہ خائن ہوگی یہی کہ امین بن کے انسان جائے یہاں سے امین وہ ہوگا جس کا دل سلامت ہو جس کے دل میں بیماریاں ہوگی وہ امین نہیں اس کو یہ چیزیں نہیں دی جاتی امانتیں نہیں دی جاتی جو امین ہے اس کو یہی ساکھ کچھ مل جاتا ہے اور یہی سے اس کی جنت سٹارٹ ہو جاتی ہے ضروری نہیں ہے وہاں جا کر وہ لستیں اور وہ مزاج جو جنت میں یہی سے اس کو ملنے لاکھ جاتا ہے اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں ہماری دوانیں تھاک جاتی ہیں اللہ کا ذکر کریں اور ہم تھاک جاتے ہیں ساتھ تھاک جاتا ہے ان کا نہیں تھاکتا ہے جو ترقی کا رہی ہے سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر دل جو ہے نا یہ دل نہیں سوتا وہ ذکر خدا میں دل کو مشغول کر لیتے ہیں سمجھا سمجھا کہ اپنے آپ کو سمجھا 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 لیتے ہیں اور دل جو ہے اللہ کی یاد میں مصبول ہوتا ہے زبان دل کے پیچھے چلنے لگ جاتی ہے وہ صحیح ذکر ہے اب یہ ہمارے ذکر یہ ہے کہ ہماری زبانیں چل رہی ہیں دل کو پتے گی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے سواب ہے لیکن اصل تو وہ ہے کہ دل ذکر خدا میں مشغول ہے اور زبان اس کے تابعے ہیں دل پھر سوچ سمجھا سمجھا وہ متصل ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ اب کیسے وہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ بھی متصل ہیں اور یہ والے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میند چاہتا ہے یہ چیزیں میند چاہتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے کاموں میں بھی مصروف ہوں گے اور ہمیں بھی کوئی ماہر دردی کے پاس جائیں تو وہ کام بھی کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ بھی کسی ماہر پھنکار کے پاس جائیں کسی اور پھن والے وہ کام بھی کر رہا ہے مثلاً ہجام ہو ادھر دیکھنا بھی اس کو نہ پڑے اور ہمیں بھی ڈیل کر رہا ہے یہ میند سے ہوتا ہے اسی طرح جب ہم میند کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کام بھی کرتے نہیں دنیا والے اور رب سے رابطہ بھی ویسے کا ویسے تو دو کام ہو سکتے ہیں جیسے میں ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں اور میری زبان بھی ہلا رہا ہے دو کام کرنی لیتا ہے ایک ہلا دے میں اور سن بھی رہا ان پہ ہماری پریکٹس اور اس پہ بھی ایسے ہی کرنی پر یہ کامیابی ہے کوئی کر سکے کامیابی ہے ورنہ پاکیریہ مسئلہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہماری طرح یونیورسٹیوں میں بہت پڑھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ ہم سے آگے نکل جائے ہم سے آگے نکل جائے کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کرتے اور وہ ان کے بعد ہے ہی کچھ نہیں تو وہ ہو سکتا ہے کرنے لگ جائیں تو عمال میں ہم سے بھی آگے نکل ہمارے اندر زنگ جو ہے نا وہ چڑھتا جائے چڑھتا جائے اتنا کہ ہم اللہ کی یاد سے متنفر سے ہو جائیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر ہم کر رہے ہوں گے دل سے کام اس لیے کر رہے ہوں گے کہ لوگ کہیں گے مل بھی ہوکے اس طرح ہے یہ بے عمل ہے تو ہم لوگوں کو دکھانے جب لوگوں کو دکھانے کا کام جروع ہے اب منافق بان کے رہے گا منافق ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے گا اندر سے نہیں ہے یہی تو نفاق ہے پھر نتیجہ یہ نکلے کہ مولانا صاحب منافق بان کے مارا ہے یہ خطرناک ہے دونوں جس کے پر ہیں وہ پرواز کر لیتا ہے علم بھی ہو اور عمل دیتا ہے بڑی ہے کیا کہنے ایسے بھی دیکھیں ورنہ غفلت اچھا جاتی ہے اچھا و علاقل و شور بحال الجلوس لتخلی تخلی کے وقت کھانا پینا مکروہ ہے والکلام بغیر ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام کا نا مکروہ ہے علاقل غیر ذکر علماء نے اور بھی ذکر کیا دیکھا ہے ذکر خدا یہاں تک بھی ہمارے ساتھ ہے کہ وہ جو تیرے اندر والا انسان کی تخلیق ہے نا وہ ہونی ذکر خدا سے ہے تو ادھا اس حالت میں بھی وہ کام تم کرتے رہو یعنی دو کام کرتے رہو ایک اللہ والا اور ایک یہ ہے جو حالت میں بھی رہو الفاظ للراب قبیت الاستبراہ ایک لین یاد رکھنا الاستبراہ یوفیدو اندل اشتباہ یہ لفظ یاد رکھنا استبراہ فائدہ دیتا ہے اشتباہ کے وقت اشتباہ کس چیز کا اشتباہ ہو جب آپ کو کہ ابھی جو چیز نکلی ہے یہ بول ہے یا کوئی پاک مادہ ہے اس وقت اگر آپ استبراہ کر چکے تھے تو یہاں استبراہ آپ کو فائدہ دے گا جب اشتباہ ہو کہ بول ہے یا کوئی پاک مادہ ہے اگر آپ کو یقین ہو کہ بول ہے تو اب استبراہ نے کوئی فائدہ نہیں الاستبراہ یوفید اندل اشتباہ اشتباہو بین البول والا مادہ تاہرہ پاک مادہ اگر یہ اشتباہ ہو گئے یا بول ہے یا منی ہے تو پھر بھی استبراہ نے کیا فائدہ نہیں یعنی آپ کی حدث تو سرداد ہو گئی ہے حدث اے اصغار حدث اے اکبر جو بھی ہے وہ تو یقین ہو گیا اشتباہ ہو بول اور کسی پاک مادہ میں آپ استبراہ فائدہ دے گا اگر کیا ہوا ہے اور اگر نہیں کیا ہوا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ بول ہے کیا ہوا ہے تو ہم کہیں گے یہ بول نہیں اشتباہ کے بارے فائدہ دے گا یہ اس سارے کی مہم لین یہ ہے استبراہ کیسے کرنا ہے کہ آپ استبراہ میں بہتر تجھے ہے کہ اس طرح کیا جائے کہ پکھانے کے سراغ سے لے کر علیہ تناصل کی جاڑ تک تین دفعہ کھینچیں پھر علیہ تناصل تین دفعہ پھر ہشفہ جو ہے اس کو تین دفعہ نچوڑیں اور وہ کترہ جس کا احتمال ہے کہ نالی میں باقی رائے گیا ہوگا وہ نگال جائیں یہ بہتر طریقہ ہے آپ کو کوئی اور کیفیات اچھی لگتی ہے تو وہ کریں بس اس بات کا خیال رکھیں کہ تین تین والا جو کام ہے خرطات تسعہ ہونے چاہیے خرطات تسعہ جانے کھینچائیاں تین ہوں پکھانے کے مقام سے علیہ تناصل جاڑ تک یہ تین پھر علیہ تناصل کو تین پھر ہشفہ کو تین تو کتنے ہو گئے نو یہ ابھی آپ سے عربی کبھی پوچھ لیں جی شیف نہ خرطات تسعہ آو سب آو یہ پوچھ لیتے ہیں خرطات نو ہیں یا سات ہیں تو ان کو جواب دینا کہ نو ہیں تو سیاد کہتے ہیں کہ آپ جس کیفیات سے بھی کرنا چاہتے ہیں خرطات تسعہ بناو نو بناو اور تقدیم المتاخر بھی نہ کرو آخری آخری آئے ہشفہ تو آپ یہ پہلے کیا ہوئے ہوں اور پہلا پہلا جو ہے وہ آخر میں کہا ایسے بھی نہ کرو جس طریقے سے بھی کرتے ہو بس خرطات تسعہ ہوں اور تقدیم المتاخر بھی نہ ہو جس اپنے اپنے سٹیپ پہ سابقی جو خرطات آپ باران کرتے ہیں تاب بھی کوئی مسئلہ تسعہ تو ہو گیا زور کتنا دیتے ہو کام تھوڑا یہ آپ کے حوالے ہیں بس خرطات تسعہ اور تقدیم المتاخر ہیں پاکانے کے مقام سے پاکانے کے مقام سے ماز کریں کذیب کی جاڑ تک تین دفعہ سمہ من آسل کذیب الہ راس الحشفہ تے سلاسان حشفہ کی راس تک تین دفعہ سمہ ینتر الحشفہ سلاسان پھر حشفہ کو تین دفعہ نہیں چوڑ لیں یہ استبرہ ہو جائے اور کوئی کیفیات ہے جو اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے اس جیسی ہے فضاق تے بوجھ دینا علا جمیل مجرہ مجرہ جو ہے نالی جو ہے اس پر بوجھ دینے میں کوئی اور کیفیہ جو اس کے مشابہت وہ بھی کافی ہوگی من المقادات پاکانے کے مقام سے دورتے ہیں علاواجین اس طرح کہ تتوجہ قطرت البول المحتمل وجود ہوا پی ہے کہ مجرہ میں جس بول کے قطرے کا احتمال ہے کہ وہ موجود ہوگا وہ تتوجہ یعنی آگے آئے الہ راس الحشفہ راس الحشفہ پر آئے وہ تخرج منو اور وہ قطرہ وہاں سے نکل جائے جو بھی طریقہ اختیار کر کے ہو کرو ولا یقفی فیضالک مادونہ صلاح تین تین والا کام سے کام اگر آپ نے کیا تو وہ کافی نہیں ہوگا ولا تقدیم المتاخر اور متاخر جو ہے اس کو مقدم کر لیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا تین بھی رہے ہر جگہ پہ اور متاخر کو مقدم بھی نہ فائدہ استبراہ کہا یہ ہوگا کہ تہارت البلل الخارج بادہو وہ بلل جو بول استبراہ کے بعد خارج ہوگی اس کو ہم پاک کہیں گے ادا اوتو ملانو بول جب احتمال آ رہا ہے نا کہ یہ بول ہے یا پاک ہے تو ہم کہیں گے پاک ہے اشتباہ ہو الستبراہ یفیدو ہندل اشتباہ ولا یاجب الوضو من ہو اور اگر وضو آپ کر چکے تھے اور یہ قطرہ باد میں نکلائے تب بھی دوبارہ وضو بھی نہیں کرنا وہ جگہ پاک بھی نہیں کرنی کیونکہ استبراہ آپ نے کیا ہوا ہے اور اشتباہ کے وقت آپ کو فائدہ دے گیا ہے یہ مسئلہ مشکل ہے تھوڑا کہ یہ کس طرح اس طرح ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ پڑھ لینا ہے آگے مسئلہ شروع ہوگا جو مشکل جگہ جیزا خارج البلل المشتبے بالبول بلل نکلی ہے جو مشتبے ہے بول کے ساتھ جانے یا بول ہے یا پاک ہے یا بول ہے یا پاک ہے نکلی قبل الستبراہ آپ نے استبراہ نہیں کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے وضو کر لیا استبراہ ہم آپ کو کہیں گے کہ جاؤ استبراہ کرو آپ نے نہیں کیا وضو کر لیا وضو کے بعد آپ نگا رہی ہے بلل ہم کہیں گے استبراہ نہیں کیا ہے لہذا اس بلل کو ہم بول کرو وَإِنْ قَانَةَ تَرْكُوْ لَا اَدَمِتْ تَمَقْبَنْ مِنُتَرْكِ اس لیے کیا استبراہ کو کہ قادر نہیں تھا بیمار تھا وغیرہ تب بھی ہم کہیں گے کہ بنا علاقہ نہیں بولا یہ مشتبے بلل جو ہے یہ بہت شمار ہو جائے گی فَإِنْ جَبِتْتَطْحِرْ مِنُوَ وَالْوُضُ پاک بھی کرو جسم کو اور کپڑوں کو اور وضو بھی کرو اب ہے جہاں سے وہ مشکل جگہ شروع ہوئے وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے فرض کرو ایک بندے کی بلل نکلی ہے بندے کی بلل نکلی ہے اب اس کو یقین ہے یقین اشتباہ نہیں ہے لہذا استبراء کیا ہوا اور نہ کیا ہوا اب جو یقین ہو گیا کیا ہوا تب بھی استبراء جہاں کوئی فیدہ نہیں دے گا استبراء فیدہ دیتا ہے اشتباہ کے وقت اس کو یقین ہے کہ یا بول ہے یا منی ہے بول ہے تب بھی نجیس ہے منی ہے تب بھی نجیس ہے بول ہے تب بھی حدہ سرزاد ہو گئی ہے جو منی ہے تب بھی حدث اس کو یقین ہے یا بول ہے یا منی ہے یہ کب یہ نکلی ہے یہاں دو صورتیں ہیں ایک دفعہ اس نے وضو کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ چیز نکلی ہے تو یہاں اور حکم ہے اور ایک دفعہ ہے کہ اس نے وضو نہیں کیا تھا ابھی تک اور یہ بلال نکلی ہے تو یہاں اور جب وضو کر لیا تھا وضو کر لیا تھا اس کے بعد یہ بلال نکلی ہے یا بول ہے یا منی یقین ہے پاک والی بات ہی نہیں ہے اس کو یقین ہو جیسے ہی یقین ہوا ہو گیا ہے اب اس کے پاس جب یقین ہے یعنی علم ہے یا بول ہے یا منی ہے یعنی اس کے پاس علم اجمالی ہے اطراف میں شاک ہے نا یہ بات اس بات کا تو علم ہے کہ یہ نجیس ہے اور حدث ہے حدث سرداد ہو گئی ہے حدث اسغر ہے یا حدث اسغر اکبر ہے اس بات میں آگے شاک ہے بول ہے تو اسغر منی ہے تو اکبر حدث تو ہے حدث کا علم ہے اور تفصیل کا پتہ نہیں ہے اطراف میں شاک ہے کہ کون سی طرف ہے اسغر بول ہے یا منی ہے اس صورت میں جب علم اجمالی ہو تو ہم نے کیا پڑھا تھا علم اجمالی ہے احتیاط ہے علم اجمالی ہے اس نے وضو کر لیا تھا ہم یہی مثال دے رہے ہیں آپ کو وضو کر لیا ہے اور اس کے بعد علم اجمالی ہوا ہے احتیاط کرنی ہوگی تو احتیاط یہاں کیسے ہوگی غصل بھی کرے گا اور اگر غصل واجب نہیں تھا تو وضو وضو بھی کرے گا دونوں کام پر اس نے وضو کیا ہے تو ہو سکتا ہے منی ہو تو لہذا غصل بھی ہے اور اگر اس نے غصل کر لیا ہے تو ہم کہیں گے ہو سکتا ہے بولو اور غصل تم پہ واجب نہیں تھا اور یہ تم نے ایسے کوئی چیز کر لیا ہے اور غصل یہ وضو کی جگہ تو کافی ہو نہیں سکتا کیونکہ احتمالی غصل ہے نا تو لہذا احتمالی غصل کافی نہیں ہوتا یقین ہی غصل کافی ہوتا ہے تو لہذا تمہیں وضو بھی کرنا پڑے تو احتیاط اس میں آئے کہ یہ دونوں کاف کریں علم اجمالی جہاں ہے اور علم اجمالی منجز ہو گیا ہے جب وضو کر لیا تھا اس کے بعد اس کو سرزاد ہوئی ہے یہ بلال نکلی ہے یہ آسان تھی بات جو آپ نے سمائی گیا آگے والی بات سمجھو کہ بندے نے پشاپ کیا استبراء کیا نہ کیا چھوڑو بلال نکلی ہے اور اس کو یقین ہے یا منی ہے یا بول ہے وضو کے بعد نہیں نکلی وضو اس نے نہیں کیا اس کے نکلنے سے پہلے بھی وہ وضو کیے ہوئے نہیں تھا نماز نہیں پڑ سکتا تھا وضو جو نہیں کیا تھا یہ نکالا گیا بے وضو شخص تھا با وضو جو تھا اس کو ہم نے کہا ہے کہ احتیاط کر بے وضو شخص ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ صرف وضو کر لو کافی اس بلال کے نکلنے کے بعد صرف وضو کر لو تو بھی کافی آپ کہیں گے یہاں بھی تو علم اجمالی ہے کہ اس کو علم ہے کہ یہ دست و سرداد ہوئی ہے اسغر ہے یا اکبر ہے یہ پتہ نہیں ہے علم اجمالی یہاں بھی ہے علم اجمالی میں آپ احتیاطیں کرواتے ہو وضو اور غسل دونوں کرواتے ہو ابھی جو متوضی تھا اس سے آپ نے وضو اور غسل دونوں کروائے ہیں یہ بے وضو شخص اس سے بھی اسی طرح بلال نکلیا اس کو علم اجمالی ہے لیکن تفصیل کا پتہ نہیں ہے یہاں آپ کہہ رہے ہیں سرہ وضو کر لو اور احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے آخر کیوں یہ مسئلہ اسی جگہ کی کیوں سماعی نہیں آتی کہ آخر یہ کیوں اس طرح ہوئی آئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بلال کے نکلنے سے پہلے اس کے ذمہ وضو تھا یا نہیں تھا وضو تھا یہ ہم اس بندے کی بات کر رہے ہیں جس نے وضو نہیں کیا ہوا تو اس کی تکلیف وضو ہے یا نہیں ہے اس کے بعد بلال نکلیا اب اس کو شاک ہے کہ میرے اوپر وضو غسل کا وجوب آیا ہے یا نہیں آیا وضو کا وجوب کے بارے میں شاک نہیں ہے اس بلال کے نکلنے سے پہلے اس کو یقین تھا کہ میرے اوپر وضو واجب ہے اس کے نکلنے کے بعد حالہ صاحب کا اس کے پاس ہے تو وضو کا اس کو علم تفصیلی ہے اور اب ہے کہ غسل واجب ہوا ہے یا واجب نہیں ہوا ہے یہاں وہ علم اجمالی نہیں بنتا جس کی وجہ سے اطیاط آتی ہے یہاں علم اجمالی بنتا ہی نہیں ہے کیوں ایک طرف کا اس کو علم تفصیل ہی ہوگیا جاتا ہے ایک طرف کا علم تفصیل ہی ہو جائے یہاں علمِ اجمالی کا انحلال کیوں کیونکہ اس بلل کے نکلنے سے پہلے ہی اس کو یقین تھا کہ میرے اوپر وضو واجب ہے اب اگر اس کو شاکو کے وضو واجب ہے یا واجب نہیں ہے تو استحاب کر لے گا اور اس کو یہ یقین ہے کہ وضو میرے اوپر ہے غسل ہوا ہے میرے اوپر واجب یا نہیں ہوا تو تغلیر میں جب شاکو ہے تو آصل برات جاری ہو علمِ اجمالی آصلِ برات جاری نہیں ہونے دے رہا تھا اب علمِ اجمالی کا ہو گیا ہے انحلال کیونکہ اس کو وضو کا علمِ تفصیلی ہے کہ وضو میرے اوپر ہے علمِ اجمالی اس طرح نہیں ہے جیسے وہ جو پہلے وضو کیے ہوئے تھا مومن اور اس کی بلل خارج ہوئی ہے تو اس کو اب علمِ اجمالی ہے کہ اب وہ وضو تو ختم منی نکلی ہے تب بھی ختم جو بال نکلائے تھا تو اس کو چھوڑو اب میرے اوپر غسل ہے یا وضو ہے اس کا علمِ اجمالی اس کو ہے یہاں پر اس کو وضو کا علم تفصیلی ہو گیا ہے جو بے وضو شخص تھا لہذا علم تفصیلی جب ایک طرف کا ہو تو دوسری کا شخص ہو یہ علمِ اجمالی والی صورت نہیں بنتی کہ ہم احتیاط کروائیں ہم تفصیلی جس کا علم ہے وہ اس کی تکلیف قرار دیں گے وضو اور غسل جس کے بارے میں شاک ہے اس میں اصالت البراہ جاری کریں تو اس پہلے شخص کے لیے بھی ہم اصالت البراہ جاری کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں علمِ اجمالی نے روک لیا ہے یہاں پر ہم اصالت البراہ جاری کرتے ہیں اس شخص کے لیے علمِ اجمالی روکنے والا موجود نہیں ہے کیونکہ اس کو علم تفصیلی ہو یہ وجہ ہے اس مسئلے لہذا وہ مومن جو ہر وقت با وضو رہتا ہے اس کو آپ کیا کروا ہوگے دونوں کام کروا ہوگے جو بے چیند رہتا ہے اور کبھی وضو نہیں کرتا اس کام کہیں گے کہ بس تو وضو کرو یہ مزنا پھر کال پڑے آگے والی عبارت آگے والی عبارت آگے والی عبارت